اور فرشتوں روکتے ہو کیوں ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آزم کا یہ غوثِ آزم کی شان ہے بچپن کا زمانہ ہے آپ کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے پاس ایک عورت آتی ہے غوثِ آزم باہر بچوں کے ساتھ میں تھے ان کے والد کے پاس ایک عورت آئی آ کر کے رونے لگی غوثِ آزم کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتی ہے اے عورت تیرے رونے کا مطلب کیا ہے اے عورت تیرے رونے کا مقصد کیا ہے اے عورت تیرے رونے کا ماں حصل کیا ہے اے عورت تیرے رونے کا حاصل کلام کیا ہے اے عورت تیرے رونے کی خرض و غیت کیا ہے اے عورت تُو میری بارگاہ میں آ کر کے رو کیوں رہی ہے اس عورت نے کہا حضور میری چھے لڑکیاں ہیں اور میں اب بھی حاملہ ہوں میں پیٹ سے ہوں حضور میرے شوہر نے یہ سرط رکھی ہے میرے شوہر نے مجھ پہ یہ سرط لاغو کی ہے کہ اگر آپ کی لڑکی پیدا ہوئی تو تیرے ہاتھ پیر توڑ کر کے گھر سے باہر نکال دوں گا تجھے طلاق دے دوں گا حضور میرے شوہر نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر آپ کی لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا حضور یہ تو اللہ کی شال و قدرت ہے رب جسے چاہتا ہے بیتے دیتا ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہاں وہ منجشاؤ اناسو وہ یہاں وہ منجشاؤ زکورہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے یہ تو میرے رب کے دستے قدرت میں ہے رب جسے چاہے لڑکا دے رب جسے چاہے لڑکی دے حضور اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن میرا شوہر بہت ظالم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی لڑکی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا حضور صرف آپ اتنا بتا دیجئے میرے پیٹ میں جو قدرت کا گرونڈ بدا ہوا ہے اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے حضور غوث اعظم کے والد اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں فرماتے ہیں تھوڑا سبر کر دنیا کا اصول یہ ہے دنیا کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں مگر جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے مولانا روح فرماتے ہیں لوہ محفوظت پیش اولیاء اللہ کے ولیوں کے سامنے لوہ محفوظ ہوتا ہے نموہ غوث اعظم کے والد نے آنکھیں بند کی اور لوہ محفوظ کا مطالعہ کر کے بتایا یہ عورت جو تیرے پیٹ میں بچہ پروان چل رہا ہے یہ عورت وہ لڑکی ہے جا اپنے گھر پہ جا عورت نے جب اتنا سنا آنکھوں سے آسو نکل پڑے دروازے پر آئی عورت کی آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں غوث اعظم نے دیکھا بچپنے کا زمانہ تھا دیکھا کہ عورت غوث اعظم کے والد کی بارگاہ سے رو کر کے جا رہی ہے غوث اعظم فرماتے ہیں اے عورت تُو اس بارگاہ میں آئی ہے ارے تجھے پتا نہیں ہے تُو کون سی بارگاہ میں آئی ہے ارے یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں روتا ہوا آتا ہے تو ہستا ہوا جاتا ہے جہاں عرصہ آتا ہے تو اکمل بنا دیا جاتا ہے جہاں ناکس آتا ہے تو کامل بنا دیا جاتا ہے جہاں رہزان آتا ہے تو رہبر بنا دیا جاتا ہے جہاں چور آتا ہے تو ونی بنا دیا جاتا ہے یہ عورت تیرے رونے کا مطلب کیا ہے یہ عورت تُو رو کیوں رہی ہے عورت نے رو دے ہوئے کہا عورت نے پہلے سمجھا کہ یہ بچے ہیں لیکن بچے کو کیا بتایا جائے لیکن جب زیادہ اسرار کیا تو بچے سے غوثی آزم سے وہ عورت کہتی ہے اے بیٹا تُبھے کیا بتاؤں میرے شوہر نے مجھے یہ شرط رکھی ہے مجھ سے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اپکی لڑکی ہوئی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا کہا تُو یہاں کیا کرنے آئی تھی کہا یہ پوچھنے آئی تھی کہ میرے شکم میں جو بچہ پروان چل رہا ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کہا کیا بتایا کہا یہ بتایا کہ لڑکی ہے حضراتِ گرامی وہ اسے آزم کہتے ہیں اے عورت پریشان مت ہو اب جو ڈاکٹر جس مرض کو پہچان لیتا ہے تو اس کی دوا بھی جانتا ہے اگر بخار ہے تو بخار کی دوا بھی جانتا ہے اگر کسی کے سر میں درد ہے تو سر کے درد کی ٹیبلیٹ بھی جانتا ہے اگر کسی کے پیر میں درد ہے تو پیر کے درد کی بھی ٹیبلیٹ جانتا ہے غوثِ عاظم کہتے ہیں اے عورت تجھے پتہ رہی ہے اگر کوئی حکیم اگر کوئی ڈاکٹر اگر کوئی طبیب جب مرض پہچان لیتا ہے تو اس کی دوا بھی جانتا ہے کہا پیتا کیا کہنا چاہتے ہو کہا یہ کہنا چاہتا ہوں تو جا اور جا کر کے کہنا کہ جب حکیم جب طبیب مرض پہچان لیتا ہے تو اس کی دوا بھی جانتا ہے اب آپ نے یہ تو پہچان لیا ہے کہ لڑکی ہے اب اس کو لڑکا بھی آپ ہی بنائیے عورت خود ہشتی ہوئی آئی آ کر کے غوثِ عاظم کے والد نے دیکھا کہا یہ عورت ابھی تو تو گئی تھی کیا بات ہے اندر کیسے آگئی کہا حضور جب آپ نے مرض پہچان لیا ہے جب آپ نے مرض کی شناخت کر لی ہے تو آپ نے یہ جب یہ پہچان لیا ہے کہ پیت میں لڑکی ہے تو آپ اب اس کو لڑکا بنائیے غوثِ عاظم کے والد کہتے ہیں میرے یہاں کیا فیکٹری رکھی ہوئی ہے میرے یہاں پر کیا گودام ہے جو میں تجھے دوں ارے جا تیری تمنہ پوری نہیں ہو سکتی عورت دروازے پر آئی رو رہی تھی غوثِ عاظم نے پھر اندر کر دیا کہا جا غوثِ عاظم نے جب اندر کیا عورت پھر اندر آئی کہا ارے عورت جاتی کیوں نہیں عورت نے کہا یہ مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں غوثِ عاظم کے والد کہتے ہیں کون ہے جو تجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے اس عورت میں چھوٹے سے تھے ہاتھ پھر کر کے غوثِ عاظم کو سامنے کر دیا کہا یہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں غوثِ عاظم کے والد کہتے ہیں اے بیٹا عبدالقادر کیا بات ہے کیوں نہیں جانے دے رہے ہو کہا حضور جب آپ نے یہ پہچان لیا ہے کہ اس کے شکم میں لڑکی ہے یہ آپ نے کیسے پہچانا ہے تو غوثِ عاظم کے والد کہتے ہیں میں نے لوحِ محفوظ میں دیکھ کر کے پہچانا ہے تو غوثِ عاظم فرماتے ہیں اے میرے والدِ محترم جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے اتنی صلاحیت دی ہے اتنی چھمتا دی ہے اتنا پاور دیا ہے اتنی شکتی دی ہے کہ آپ لوحِ محفوظ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے کہ اس میں کچھ لکھ بھی سکتے ہیں غوثِ عاظم کے والد نے جب اتنا سنا تو غوثِ عاظم کے والد کہتے ہیں اے بیٹا عبدالقادر اس کا اختیار میں تجھے دے رہا ہوں اس کی صلاحیت میں تجھے دے رہا ہوں غوثِ عاظم سے غوثِ عاظم کے والد کہتے ہیں بیٹا اس کا پاور میں تجھے دے رہا ہوں تو غوثِ عاظم فرماتے ہیں اے عورت سلے جو تیرے پینٹ میں بچا ہے اسے تو میں نے لڑکا کر ہی دیا ہے جو گھر پہ چھے لڑکیاں چھوڑ کر کے آئی ہے میں نے انہیں بھی لڑکا بنا دیا ہے وہ عورت سل پہ جاتی ہے سمجھ رہی تھی کہ بچے ہیں لیکن جب دروازے پہ پہنچی تھی جب لڑکی کو آواز دی تھی جب لڑکی کو آواز دے کر کے پکارا تھا لڑکی نے دروازہ کھولا کھولنے کے بعد کہتی ہے اے بیٹی اے بہنی دروازہ کھولنے کے بعد کہتی ہے اے میری ماں تم نے ہمیں لڑکی کا نام لے کر پکارا ہے لیکن آج کے بعد ہمیں لڑکی مت کہنا کیونکہ ہم چھے کے چھے و لڑکا بن چکے ہیں یہ میرے غوثی آزم کی شان ہے یہ میرے غوثی آزم کا پاور ہے یہ میرے غوثی آزم کی صلاحیت ہے یہ میرے غوثی آزم کی طاقت کا عالم ہے اور جب غوثی آزم کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ لڑکی کو لڑکا بنا سکتے ہیں تو مدینے والے آقا کی طاقت کا عالم چاہوگا مدینے والے آقا کی پاور کا عالم چاہوگا تب ہی تو شائر